یہ میاں صاحب اور مریم صاحبہ اور جب جاتے ہیں وہاں پہ کیپٹن سفدر صاحب تو یہ اپنے سامنے سارے گواہن سنتے ہیں اور وہ سارے پیپرز نکال کے دیتے جاتے ہیں کہ یہ یہاں سے ٹرانسیکشن ہوئی تھی یہاں سے منی لانڈنگ ہوئی تھی یہاں سے بیک اکاؤنٹ کھلاتا ہے یہ آف شور ہوئی تھی اور اس کے اوپر یہ بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں بھی بھارہ کے گالیوں دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے کوئی بتایا کہ اندر کیا ہو رہی ہے ایک مقدمہ چل رہا ہے خدا کا واسطہ میری بہن مریم صاحبہ اندر ایک مقدمہ چل رہا ہے جس میں منی لانڈرنگ یہ باہر کے اپارسمنٹ کیسے بنے گلف عزیزیہ اٹیل ایک مقدمہ چل رہا ہے کیلیبری فونٹ آپ کے خلاف ثبوت سارے آگئے ہیں آپ کوئی ایک دو چنہیں پیش ہوئی ہیں کتری خط کتری بھاگیا ہے اور خط جالی ثابت ہوئے اور دوسرا جو ہے وہ کیلیبری فونٹ یعنی مجھے بتائیں نا کہ اندر کچھ بھی نہیں ہے عدالت میں اور باہر آکے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا بھائیو یہ تو فیصلہ اب چونکہ ایک معاملہ فز چکا ہے اس معاملے کے اندر عدالت نے مفروضے کے بنیاد پر کھاؤ جو بھی کھاؤ سعادہ اکثریت مجھے نوازشی صاحب کے پاس تھی بلکہ زیادہ تھی سعادہ اکثریت سے انہوں نے وہ قانون جلدی سے وہاں پر منظور کروایا کہ ناہلیت جو ہے وہ اہل ہو گئے بطور صدر اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ عدالت پوچھ رہی ہے کہ کیا ایک ناہلیت میاں صاحب کو چھوڑ دیں عدالت بھی نہیں پوچھ رہی میں پوچھ رہا ہوں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ چودمی ترمیم کے تحت ایک آدمی جو باہر بیٹھا ہو یا اندر بیٹھا ہو پارٹی کے وہ آدمی تمام راکین اسیمبلی پابند ہے کہ اس کے اشارے پر ناچیں وہ تحریک عدم اعتماد بھی نہیں لا سکتے ان کو ناراضگی ہو چھینک بھی نہیں مار سکتے مطلب وہ کھانس بھی نہیں سکتا اس کے پوچھے بغی وہ جس کو چاہے نکال اب عدالت میں یہ سوال اٹھا ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب ناہل ہیں اور وہ باہر ہیں پارلیمنٹ سے تو اندر بیٹھے ہوئے سارے لوگ جو چودمی ترمیم انہوں نے منظور کروائی تھی انیس سو ستانوے میں جس کے چند روز کے بعد سجاد علی شاہ صاحب کی سپریم کورٹ پر حملہ ہو گیا تھا اور اس کے بعد ان کا استیفہ ہو گیا تھا اور لغاری صاحب کا استیفہ ہو گیا تھا اور پھر جانگیر کرامت صاحب کا استیفہ ہو گیا تھا اور ایک امیر المومنین بننے والی بات اس کے نتیجے میں جمہوریہ چلی گئی تھی وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتائیں کہ یہ کیسے ممکن ہے اور ایک عام آدمی یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے اب اس میں شاید حقان اباسی غڑب ہو گئے گئے درمیان میں کیونکہ انہوں نے بیچ میں کہا کہ میرے دل کا وزیر آزم تو وہ دل کے وزیر آزم اس لیے کہہ رہے ہیں دو وجوہات ہیں ایک تو واقعی ان کے دل کا وزیر آزم دوسرا یہ میاں سب ذہن میں رکھیں وہ کہتے ہیں نا تاجروں کو جو ہے وہ حکومت نہیں دینی چاہیے وہ بھی تاجر ہیں ان کی بھی ائر بلو جو ہے وہ مشرف صاحب کے دور میں بنیئے ان کا بھی حاضر بن فضل رہی وہ اچھا خاصا بڑا کاروبار ہے ان کی زندگی اس لیے فضل گئے یہ بیچ میں کہ ایک ادھر عدالت پوچھ رہی ہے کہ اچھا آپ یعنی اس کا مطلب ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پر فیصلے کر رہے ہیں سارے اب شاید حقان اباسی صاحب سے بیچارہ یعنی مجھے ترس آ رہا ہے ان کے پر آزم وہ اپنے کمرے سے نکلتے ہیں جب پرائیم سٹر آفس میں تو ایک طرف ان کے بیٹھا ہوا ہے ان کا پرسنل سیکٹری جو کہ ریپورٹ کر رہا ہے جو کہ برائے راج ڈی فیکٹو وزیر آزم ہے اور ریپورٹ کر رہا ہے نواز شریف صاحب کو اور ایک طرف بیٹھے ہوا ان کے ملٹری سیکٹری جو کہ ریپورٹ کرتے ہیں جنرل باجوا کو اب یہ یا تو کھڑکی سے کھوٹ کے بھاگتے ہیں یہ کہاں جائیں جائیں تو کہاں جائیں